بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے ہم چپٹر ٹو کر رہے ہیں ایٹمز تا بیلڈنگ بلوکس آف میٹر ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب مجھے زیادہ علم اتا فرما اس علم کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے تو معین کام کون سے کرنے ہیں جو ہمیشہ کرنے ہیں جیسے سچ بولنا اور ممنوع کاموں سے کیسے بچتا ہے جیسے جھوٹ کسی صورت نہیں بولنا تو یہ ہمیں پتا چلے گا ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے سوچ سمجھ کر پڑھیں گے کیونکہ قرآن مجید اللہ صالح کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آج سے لازم کر لیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سمری آف ڈیفرنسز بیٹوین ٹو تھیوریز رتھر فورڈ موڈل اور بوہر موڈل سب سے پہلا جو ڈیفرنس ہے وہ ہے رتھر فورڈ موڈل اس کی بنیاد کلاسیکل تھیوری پر تھی بوہر موڈل اس کی بنیاد کانٹم تھیوری پر ہے رتھر فورڈ موڈل الیکٹرونز ریوال اراؤنڈا نیوکلیس الیکٹرونز جو ہیں وہ نیوکلیس کے گردش کرتے ہیں الیکٹرونز ریوال اراؤنڈا نیوکلیس ان آربٹس تا فکسٹ انرڈی فکسٹ انرڈی کے مدار میں گردش کرتے ہیں رتھر فورڈ موڈل میں نو آئیڈیا آباؤٹ آربٹس مدار کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا بوہر موڈل میں آربٹس ہیڈ اینگولر مومنٹم مدار اینگولر مومنٹم رکھتے ہیں ایٹم سشوٹ کلیپس رتھر فورڈ موڈل میں ایٹم کو ختم ہو جانا چاہیے کچھ عرصے کے بعد بوہر موڈل میں ایٹم سشوٹ ایکزسٹ ایٹم باقی رہتا ہے کیونکہ جو الیکٹرون ہیں وہ فکسٹ آربٹس میں حرکت کرتے ہیں تو جو رتھر فورڈ موڈل ہے اس میں ڈیتھ آف ایٹم اور بوہر موڈل میں very stable ایٹم یہ کس طرح ثابت ہوا کہ ایٹم کا زیادہ تر ایٹم اس کے نیوکلیس میں ہے جب اس نے گولڈ فائل کے اوپر پجربات کیے تو صرف چند ذرات وہ ٹکرانے کے بعد مڑے اور چند واپس پلٹے تو اس سے پتا چلا کہ زیادہ تر جو ایٹم ہے اس کا وولیوم ایمٹی ہے اور صرف سینٹر میں ایک چھوٹا سا سینٹر ہے جس میں زیادہ تر میس جو ہے وہ پایا جاتا ہے نیکسٹ قویسٹن ہے how it was shown that اٹومک نیوکلیائے are positively charged یہ کس طرح دکھایا گیا کہ نیوکلیس مصبت چارج رکھتا ہے جب گولڈ فائل کے ایکسپیریمنٹ کیے تو اس سے پتا چلا کہ چند ایک ذرات جو ہیں انہوں نے اپنا رستہ تردیل کر لیا ہے the deflection of few particles prove that there is a center of positive charges in an atom which is called نیوکلیس of an atom کہ مصبت چارج center میں exist کرتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ few particles they deflected انہوں نے اپنی موڑ لیا اپنا رستہ موڑ لیا name the particles will determine mass of an atom آپ کو پتا ہے کہ electron تو بہت چھوٹا ذرہ ہے اس کا mass نہ ہونے کے برابر ہے تو جو particles mass determine کرتے ہیں atom کے ان کے نام protons and neutrons ہیں protons کے اوپر positive charge ہوتا ہے اور جو neutrons ہیں وہ electrically neutral ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا next question what is classical theory of radiation radiation کی classical theory کیا ہے how does it differs from quantum theory اور یہ quantum theory سے کیسے مختلف ہے تو classical theory یہ ہے کہ electron مدار میں گھومتے ہیں تبانائی radiation کی صورت میں چھوڑتے ہیں اور غیر مستحق ہوتا ہے main points اس کے یہ ہیں کہ orbiting particle must lose energy electron کی تبانائی کم ہوتی جاتی ہے speed decreases اس کی speed کم ہوتی جاتی ہے particle comes closer to the center مرکز کے قریب ہون جاتا ہے اور پھر نیوکلیس کے اندر زم ہو جاتا ہے quantum theory کہتی ہے energy of electromagnetic radiation is quantitized discrete ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے packet میں اور تبانائی کا انحصار اس کی frequency یا wavelength پر ہوتا ہے energy of EM radiation depends upon its frequency or wavelength اور اس میں classical theory میں تبانائی کا انحصار اس کی شدت پر ہوتا ہے امیدہ آپ کو سب خوص دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں